دوستوں ہماری دنیا میں پچیس سو سے ادھک ساپوں کی پرزاتیاں پائی جاتی ہیں جس میں سے کیبل پانچ سو کے قریب ہی جہریلے ہوتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں ہم انہی پانچ سو میں سے دس سب سے جہریلے ساپوں کے بارے میں بات کرنے والے ہیں چلیے دوستوں ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا نمبر ایک پر آتا ہے بیلچر سی سنیک یہاں ایک سمدری ساپ ہے جو ساؤتھ، ایسٹ ایسیا اور نورتھ آسٹریلیا میں پائے جاتے ہیں اور یہ ساپ دنیا کا سب سے جہریلہ ساپ ہے کیونکہ اس کے جہر کی کچھ میلیگرام بھونے ہی لگوک دو ہزار انسانوں کو موت کے گھاٹ دار سکتی ہیں کیونکہ یہ ساپ سمدر میں رہتا ہے اس لئے اس کے دورہ عام انسانوں پر کم ہی حملے ہوئے ہیں لیکن کبھی کبھی مچھوارے مسلی پکڑتے وقت اس کا سکار ہو جاتے ہیں نمبر دو پر آتا ہے ان لینڈ تائپن سنیک ان لینڈ تائپن سنیک دھرتی پر پایا جانے والا سب سے خطرناک اور جہریلہ ساپ مانا جاتا ہے ان لینڈ تائپن سنیک کے ایک دنگ سے بیکتی کے سریر میں کم سے کم ایک سو دس میلیگرام جہر پہنچ جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایک سو دس میلیگرام جہر سے لگ بگ سو انسانوں اور دھائی لاک چوہیں مارے جا سکتے ہیں تائپن کا جہر ریٹل ساپ سے دس گنا اور سامانی ساپوں سے پچاس گنا زیادہ خطرناک اور جہریلہ ہوتا ہے تائپن ساپ بھیڑ بھار سے دور سانت باتابڑ میں رہنا پسند کرتے ہیں اس لیے ان لینڈ تائپن سنیک دورا لوگوں کو کاٹنے کے ماملے بہت کم آتے ہیں نمبر تین پر آتا ہے ریٹل سنیک یہاں اتری امریکہ کا سب سے جہریلہ ساپ مانا جاتا ہے اس کے بارے میں سب سے پرسید بات ہے کہ یہاں مرنے کے بعد بھی جہر اُبالتا رہتا ہے یہاں ساپ اپنی پونچ کے آخری سیرے پر بنے چھلوں کے کارن پہچانا جاتا ہے جب یہاں اپنی پونچ کو ہلاتا ہے تو یہاں چھلے بچوں کے جھنجنوں کی طرح آواز کرتے ہیں اور اس لیے اس کا نام ریٹل سنیک رکھا گیا یہاں ساپ بڑے ہی گسیل سبھاؤ کا ہوتا ہے عام طور پر انسانوں کا سامنا ہونے سے یہ بھاگ جانے کی کوسس کرتے ہیں اور یہ ساپ تب ہی کاٹتے ہیں جب لوگ انہیں ڈراتے یا اکساتے ہیں نمبر چار پر آتا ہے بلیک مامبا سنیک بلیک مامبا سنیک پوری افریقہ میں پایا جاتا ہے اس کی بشہستہ ہے کہ یہ دھرتی پر چڑھنے والا سب سے تیج ساپ ہے اور افریقہ کے سب سے جہریلے ساپوں میں سے ایک مانا جاتا ہے بلیک مامبا گھنے پیڑوں جھاڑ اور لکڑی کے لٹھوں پر رہنا پسند کرتے ہیں اس کی لمبائی قریب 14 فٹ تک ہوتی ہے اور اتنا ہی نہیں یہاں 20 کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے دوڑ بھی سکتا ہے اس کا نام بلیک مامبا اسی لیے نہیں رکھا گیا کہ اس کا رنگ کالا ہوتا ہے بلکہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ یہ ساپ پرستھیتیوں کے انسار اپنا رنگ بدل کر بھورا اور پیلا بھی کر سکتا ہے اور خطرہ محسوس ہونے پر یہاں ساپ اپنے سکار کو 10 سے 12 بار کٹ بھی سکتا ہے اور سکار کے سریر میں 400 میلی گرام تک جہر چھوڑ دیتا ہے آپ کو بتا دیں کہ بلیک مامبا کا صرف ایک میلی گرام جہری انسان کو مارنے کے لیے کافی ہوتا ہے نمبر پانچ پر آتا ہے کنگ کوبرا اس نے کنگ کوبرا سنسار کا سب سے لمبا اور وشدھر ساپ ہے یہاں دھرتی کے اتری بھاگوں میں پایا جاتا ہے یا کسی بھی ان ساپ کی پرزاتیوں سے ادھیک جہریلا اور خطرناک ہوتا ہے اس کی لمبائی بھی 20 فیٹ تک ہو سکتی ہے کنگ کوبرا خطری کی اس تھیتی میں اپنے فن کو بڑا کر دیتا ہے تاکہ خود کو بڑا دکھا سکے بھارت کے کچھ جگہوں پر اسے بھگوان سپ کے گلے میں رہنے والا نانگ راج بھی مانا جاتا ہے نمبر چھے پر آتا ہے ٹائگر سنیک ٹائگر سنیک آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے اس کی اتوچہ پر چیتے کے سمان دھاریاں ہوتی ہیں اور یہاں بہت ہی بسیلہ ساپ ہوتا ہے اس ساپ کو چھینڈ جانے پر یہاں بہت ہی آکرامک ہو جاتا ہے اسے ٹائگر سنیک اس کے رنگ کے کارن ہی کہا گیا ہے کیونکہ اس کا رنگ کسی باغ کی طرح دھاریوں والا ہوتا ہے اس کے کاٹنے سے صرف 30 منٹ میں ہی انسان کی موت ہو جاتی ہے نمبر سات پر آتا ہے وینڈڈ کریت سنیک یہاں ایک دھیمی رفتار سے چلنے والا ساپ ہے جو عام طور پر اندھیرے میں کاٹتا ہے اور اس کے کاٹنے سے ماسپیسیاں لکوا گرست ہو جاتی ہیں جس سے سریر کا ڈائیفرام کام کرنا بند کر دیتا ہے اور اس کی بجے سے فیفڑوں میں ہوا جانا بند ہو جاتی ہے جس کے بعد انسان کی موت سانس فولنے کے کارن ہو جاتی ہے نمبر آٹھ پر آتا ہے فلیپنی کوورا اسنیک فلیپنی کوورا فلیپنز کے اتری بھاگوں میں پایا جانے والا سب سے خطرناک ساپ ہے فلیپنی کوورا کوورا کی انے پرزاتیوں سے کئی گناہ زیادہ جہریلا اور خطرناک ہوتا ہے یہاں سکار کو تین میٹر کی دور سے لپک کر کاٹنے کی چھمتہ رکھتا ہے فلیپنی کوورا کے کاٹنے کے بعد انسان تیس منٹ کے اندر مر جاتا ہے نمبر نو پر آتا ہے اسٹرن براؤن اسنیک پوروی اور مدھ آسٹریلیا اور دچھڑی نیو گینی میں پایا جانے والا یہ سانپ دو میٹر لمبا ہوتا ہے یہ سانپ بہت ہی زہریلا بھی ہوتا ہے کیونکہ اس کے زہر کا چودہ ہزارمہ حصہ ہی کسی انسان کی جان لینے کے لئے کافی ہوتا ہے یہاں آسٹریلیا میں انسانی علاقوں کے پاس زیادہ پایا جاتا ہے اس سانپ کا ایک چھوٹا بچہ بھی کسی انسان کو موت دے سکتا ہے اور اس سانپ کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ یہ سانپ اپنے سکار کا تیجی سے پیچھا کرتے ہیں اور انہیں مار دیتے ہیں ان کے کاٹنے کے کچھ ہی منٹ بات انسان کی موت ہو جاتی ہے نمبر دس پر آتا ہے سا اسکیلڈ بائپر اسنیک سا اسکیلڈ بائپر اسنیک بھارت میں موجود چار بڑے بائپر سانپوں میں یہاں آکار میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے لیکن یہاں رسیل بائپر کریت اور کوورا کو ٹک کر دیتا ہے یہ سانپ اپنے موں سے ہس کی آواز نہیں نکالتے ہیں بلکہ اپنی توجہ پر بنے اسکیلڈ کو اتنی جوڑ سے ہلاتے ہیں کہ اس سے گھر گھر کی آواز آنے لگتی ہے اس کے ڈسنے پر گھاؤ والا اسطان سوچ جاتا ہے اور بھیانک درد ہوتا ہے جس کی بجائے سے سریر کے اندر ولڈنگ ہونے لگتی ہے اور کڈنی جیسے اورگنز فیل ہو جاتے ہیں اس کے ذہر کو کاٹنے کے لیے نو ترہ کے انٹی بینم بھارت میں موجود ہیں آپ کو بتا دیں کہ بھارت میں ساپوں کے کاٹنے سے ہونے والی سب سے زیادہ موتوں کے لیے یہی ساپ ذمہ دار ہے یہاں ساپ زیادہ تر بارس کے بعد سکار کی تلاس میں نکلتے ہیں اور انسانوں کو اپنا سکار بنا لیتے ہیں اس کے کاٹنے سے بھارت میں ہر سال تقریباً پانچ ہزار لوگوں کی موت ہو جاتی ہے اس کے کاٹنے کے آدھے گھنٹے کے اندر ہی انسان مر جاتا ہے ایسے دوستوں آپ کو یہ ویڈیو کا ایسی لگی ہمیں کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ بھی ایسی ویڈیو دیکھنا پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجے گا ملتے ہیں جلد ہی نئی ویڈیو میں جائے ہند بندے ماترم